آپ کو یہ یاد اٹھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے فورے کرنے پڑتے ہیں دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں تبھی ٹھوکر نہیں لگتے ہیں گرتے وہیں ہیں کہ جو دوڑیں گے کانٹے انہی کے طلبوں میں چکتے ہیں کہ جو دوڑتے ہیں جب تک کہ آزادی ہمارے ہاتھ پہ نہ تھی آپ کے ملک کا کیا حال تھا وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں تھا اس کی قسمت دوسروں کے ہاتھوں میں آپ کا امن بھی آپ کے قبضے میں نہ تھا آپ کی بے امنی بھی آپ کے قبضے میں نہ تھی جب کبھی ملک میں بد امنی ہوتی تھی تو آپ اپنے طرف نہیں دیکھتے تھے ان کے طرف دیکھتے تھے جب آپ کو کوئی تکلیف و پریشانی ہوتی تھی آپ ان کے آگے مجبور ہوتے تھے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں لیکن آج وہ نہیں ہیں آج اپنی قسمت کے آپ خود مالک ہیں اور اگر آپ مالک ہیں اور میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھئے کہ ترہ ترہ کی آزمائشیں پیش آئیں گی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے کو آزمائش میں ڈالے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ غموں اور دکھوں میں اپنے کو ڈالے لیکن اگر ہم نے ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا ہے تو ترہ ترہ کی پریشانی ہمیں پیش آئیں گی اگر ہم میدان میں دور رہے ہیں تو قدم قدم پر ہم کوئی ٹھوکروں سے دوچار ہونا پڑے گا اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اس سے ہمیں اٹھانا نہیں چاہیے مرک بن کر ان تمام ذمہ داریوں کو اٹھانا چاہیے اور ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اگر ایک زندہ انسان ہے اور اس کی رگوں میں گرم اور زندہ خون دور رہا ہے تب اس کے لیے بیماریاں بھی ہیں ٹھوکریں بھی ہیں مسیبتیں بھی ہیں ہر طرح کی پریشانیاں بھی ہیں تو زندگی کا معنی یہی ہے کہ ہم بوجھ اٹھائیں اور بوجھ اس طرح نہ اٹھائیں کہ گھبرائے ہوئے اٹھائیں مردوں کے طرح حمد کے ساتھ اٹھائیں